السلام علیکم حضرت جی مجموع اللہ انڈیو حضرت ایک کنٹیوزن ہے جرہاں پوچھنا تھا آپ سے کہ ایک بڑے مشہور پیر صاحب مجدد علفظانی احمد اللہ علیہ کی مکتوبات کے حوارے سے اس بات کو فرمایا کون اس بات کی گواہی دے گا کہ جس کو میں نے خواہ میں نبی سمجھ کر کے دیکھا واقعی ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا کیا گرانٹی ہے شمائن ملنا چاہیے پھر فرمایا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ انہوں نے بغیر دانی کو کسی کو دیکھا یا کوٹ پرنٹ پینا ہوا دیکھا یقیناً ان دونوں صورت میں ان لوگوں نے شیطان کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں سے سمجھ بھی نہیں ہے حضرت بہت خطرناک بات یہاں پہ ہمیں سمجھ بھی آئی حضرت ادھر ایک یوٹیوبر مکتی صاحب ہیں جنہوں نے خواب میں شیر کے شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے استاد داغظم دیوبرن کے بہت مشہور عادم ہے مولانا نعمت الراجمی صاحب دامت برکتہ ہم انہیں مبارک بات دیا اور حضرت مولانا تخلی عثمانی صاحب سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ان کے بھی باتیں یوٹیوب میں موجود ہیں انہوں نے انہوں نے ان کو مبارک بات دیا اور ساتھی ساتھی کیا کہ ہاں تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت یہ ناظرہ ہم تو سمجھ میں نہیں آتی حمائل تو یہاں بھی بھی ملنی چاہیے یہ شمائل والی بات کیا ہے حضرت جرال صاحب پیاریفائی کرتے بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنو آپ کا جی وہ غریب سوال لاتے ہیں ہمیشہ اور گہرہ اور امیغ سوال ہوتا آپ کا اور یہ بھی بڑا اچھا سوال آپ کا ہے کہ جس میں مجدد رفثانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے غالباً آپ نے کوئی بات سنائی ہے یا کسی بزرگ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینٹ شرٹ میں دیکھا تو شیطان کو دیکھا یا کسی اور اس میں دیکھا اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب دیکھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قول تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے دنیا میں زندہ تھے اس وقت یہ اصول اور میار قرار دیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکچل ہلیہ تھا اسی ہلیہ میں اگر کوئی دیکھے تو ہم کہیں گے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے جب صحابہ اکرام موجود تھے یا پھر صحابہ اکرام سے سننے والے برائرہ تعبین موجود تھے تو اس وقت تک تو یہ متقدمین کا یہ اصول تھا لہذا وہ اسی پر ٹیلی کرتے تھے چنانچہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ وہ اسی پر ٹیلی کرتے تھے کیونکہ وہ صحابہ کے شاگیر تھے کبار تعبین میں سے ہیں تو وہ اس پر ٹیلی کرتے تھے کہ کیسے دیکھا تم نے تو اگر بل کوئی ویسا سرابہ بتاتا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام زندگی میں تھا تو وہ تصدیق کرتے کہ تم نے واقعی نبی کو دیکھا تو یہ اس وقت تک یہ اصول تھا کہ جب تک کہ نبی کے دیکھنے والے یا نبی کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے موجود تھے دنیا میں تو یہ اصول چلتا تھا کہ ایکچل ہلیہ ضروری ہے وہی شمائل ہوں گے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں اس کے بعد پھر جب زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا متاخرین کا دور آ گیا ظاہر ہے کہ نبی کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے بھی نہیں رہے تبہ تابین کا دور آ گیا پھر اور آج کا دور کو دیکھنے والی یا ان کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے بھی نہیں رہے جن کی آنکھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کے فوٹو ہوں تو آپ کیا کریں تو پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایت ہے کہ من رانی فقد رانی جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا کیوں فَإِنَّ شَيْطَانَ لَا يَتَمَثُّلُ بِي کہ شیطان جہے وہ متمثل نہیں ہو سکتا میری شکل میں تو پھر اس حدیث کو عموم پہ رکھا گیا عموم پہ رکھا گیا کہ لہذا جو نبی کو دیکھے کسی بھی حال علیہ میں دیکھے لیکن وہاں پر شعور کے اندر یہ اس کو جازم کرا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں تو ہم مانیں گے کہ نبی کا دیدار اس نے کیا ہے ابرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف علیہ میں آنا اس مختلف علیہ کے حوالے میں علماء اکرام نے فرما دیا کہ اگر اس حلیہ وہ زہر شریعت کے خلاف ہو مثلا آپ جیسے پینٹ شیٹ کی بات کر رہے ہیں ٹائے لگا ہے پینٹ شیٹ میں آپ کو دیکھ لیا انگریزوں کے لباس میں مثلا تو اگر زہر شریعت کے خلاف اگر آپ کا حلیہ ہوگا تو اس کی پھر تعویل اور تعبیر کی جائے گی اور تعویل یہ کی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ المومن و مرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اپنا ہی سراپہ اس میں نظر آتا آدمی کو اور نبی تو پوری امت کا آئینہ ہے لہذا نبی کو جب اس نے دیکھا اس حال میں کہ آپ نے ٹائے لگائے ہوئے پینٹ شیٹ پہنی ہوئے ہیڈ لگائے ہوئے تو اصل میں اس شخص نے اپنا آپ دیکھا نبی کے آئینے میں نبی کے آئینے اپنا آپ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لباس تم نے خلاف شریعت یہ خلاف سنہ پہن رکھا ہے یہ ناپسندیدہ ہے گوہے کہ نبی کے سراپے اور آئینے میں یہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اگر عملی طور پر وہ لباس پہنتا ہے تو نبی کی طرح سے وہ تنبی ہے کہ بھئی یہ لباس جو ہے وہ پہننے کا نہیں ہے اتباع سنت کو اختیار کرو اور اگر جو ہے وہ ایکچل نہیں پہنتا ایکچل عام لباس پہنتا ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ قلبی طور پر تم اس بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو تمہیں گوہے کہ لباس جی چاہتا ہے کہ تم ٹائیں لگاؤ جی چاہتا ہے کہ انگریزوں جیسے لباس پہنو ان جیسی وضع قطع اختیار کرو وہ اندر کا جو تمہارا نفس ہے اس کی جو ہے وہ ایک خباست ہے جو تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے اس سے باز آ جاؤ تو نبی آ کے اصل میں اپنا ہی انسان کا جو ہے سراپہ دکھاتے ہیں آئینے میں تو اس لئے جو آج اگر اس طرح دیکھا کسی نے تو وہ یہی کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ نبی پاست علیہ السلام کے آئینے میں اپنا آپ دیکھا ہے لہذا بس وقت نبی پاست علیہ السلام کو کوئی بغیر داڑی کے دیکھتا ہے کلین شیف دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ شخص کلین شیف ہے تو وہ اپنا سراپہ گویا ہے کہ اس نبی کے آئینے میں دیکھ رہا ہے تو گویا کہ نبی تنبی کر رہا ہے کہ یہ کلین شیف داڑی منانا چھوڑ دو میری سنت یہ نہیں ہے لہذا جو اس کو تنبی کی جاتی ہے تو اس نے نبی پیسی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح خواب میں آنا اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں تو بہرحال یہ تو متقدمین کے اندر یہ تھا کہ وہ ایکچل جو شمائل تھے اس کو دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ تُو نے سچا دیکھا یا جھوٹا دیکھا اور اس کی بھی وجہ تھی وجہ یہ کہ یہ نہ کوئی جھوٹے موٹے خواب بنا بنا کے نبی کی نسبت سے لوگوں میں باتیں پھیلاتا پھرے اور انسان کی نیچر یہ کہ وہ حقیقت شریعت سے ہٹ کے خوابوں بھی زیادہ بلیو کرتا ہے حقیقت شریعت میں نبی نے ایک بات کی اس کو دیکھنی رہا نبی نے خواب میں جو کہہ دیا اس کو لے کے پھر رہا ہے جبکہ وہ ظاہر شریعت سے ٹکرا رہی ہے اس لئے جو ہے وہ انہوں نے متقدمین نے یہ قول اختیار کیا بعد میں پھر یہ تفصیلات آگئیں تو بھارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مکتوبات میں ہے جس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے تو وہ متقدمین کے اس مسئلہ کے حساب سے لکھی ہوگی کہ بھئی یہ بلکہ شیطان کو دیکھا ہے اور داری منڈا اگر دیکھا یا یہ اسی طریقے سے وہ انگریزوں کے لیواز میں دیکھا یا اس طرح ہیٹ پہنا وہ انگریز اللہ وہ دیکھا تو اس کا ملہی شیطان کو دیکھا تو گویا کہ وہ متقدمین کے مذہب کے ادبار سے گویا کہ یہاں کسی قسم کا فطور پیدا نہ ہو یہ قول اختیار کیا گیا لیکن یہ کہ جمہور جو ہے محققین کا یہی مسئلہ کا ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا جائے اس کو ظاہر شریعت کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جائے گا ظاہر شریعت سے اگر ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا ظاہر شریعت سے ٹکراتا ہے تو ظاہر شریعت کے مطابع فیصلت کیا جائے گا اور وہ جو سراب پوس کی تعمیل کی جائے گی کہ گویا کہ صاحب خواب نے نبی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور نبی نے تنبی کی ہے کہ تم اپنے ہلیوں کو بدل کرو بدل کے ظاہر شریعت کے مطابع جو میرا ہلیہ ہے اس کو اختیار کرو یہ مراد ہوتا ہے بہت خوب تفصیل سے آپ نے بیان کر دیا بہت شکریہ